موضوع پاکستان کی موجودہ سیاست کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے موجودہ بین الاقوامی سیاست کو سمجھنے کے لیے بھی بہت اہم ہے اور سیاسی ابلاغ کو سمجھنے کے لیے بھی بہت اہم ہے اس موضوع پر بحث کا آغاز کیا پروفیسر ہیری گارڈن فرانکفرڈ نے جو پرنسٹن یونیورسٹی میں فلسفے کے پروفیسر ایمریٹس ہیں انہوں نے ایک مضمون لکھا جس کا عنوان تھا آن بلشٹ اس کے بعد انہوں نے کتاب لکھی اسی موضوع پر اور یہ کتاب ستائیس ہفتے تک نیو جارک ٹائمز کی پیس سیلر رسٹ پر رہی اور جب بھی اس موضوع پر گفتگو ہوتی ہے تو یہ کتاب اہم ترین حوالہ ہوتی ہے اس موضوع کو سمجھنے کے لئے ہم کچھ سوالات اٹھا لیتے ہیں کیا پاکستانیوں کی لوٹی ہوئی دولت کے دو سو بلین ڈالر باہر پڑے ہیں جنہوں نے نئی حکومت کے آتے ہی پاکستان میں واپس آنا تھا پہلے دن پہلے ہفتے چند ہفتوں میں یا چند مہینوں میں اور ان دو سو بلین ڈالر میں سے ایک سو بلین کو ہم نے استعمال کرنا تھا تمام قرضیں واپس کرنے کے لئے اور باقی سو بلین ڈالر نے ہمارے تمام مسئلے حل کر دینے تھے کیا شریفوں نے تین سو ارب روپے چھپائے ہوئے ہیں جو جلدی واپس آ جائیں گے کیا قصور کی بچی زینب کے قتل میں وفاقی وزیر ملوث تھا کیا اسلام آباد کی پچھتر فیصد بچیاں خوفناک ترین منشیات کی آدھی ہیں کیا ہم چندے کے ذریعے پندرہ سو ارب روپے جمع کر کے ڈیم بنا لیں گے کیا چند دنوں میں نوکریوں کی بارش ہونے والی ہے اور ریڈیوں والے از خود جا کر ایف بی آر میں اپنے ٹیکس جمع کرانے شروع کریں گے یہ باتیں سچ ہیں یا جھوٹ ہیں اگر ہم پروفیسر فرانکفورٹ سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ نہ یہ باتیں سچ ہیں نہ جھوٹ ہیں یہ صرف بلشٹ ہے پروفیسر فرانکفورٹ جھوٹے اور بلشٹر میں تفریق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جھوٹے کو معلوم ہوتا ہے کہ سچ کیا ہے اور وہ سچ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے جھوٹا جھوٹ کو چھپاتا ہے لیکن اسے پتا ہوتا ہے کہ سچ کیا ہے جھوٹ جانبوچ کر بولا جاتا ہے لیکن بلشٹر کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ سچ کیا ہے یا وہ اس بات کو اہمیت ہی نہیں دیتا کہ کوئی بات سچ ہے یا جھوٹ ہے اور شاید بلشٹر دھوکہ دینے کی کوشش بھی نہیں کر رہا ہوتا بلکہ وہ ایک تاثر قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور دوسروں کو اپنی بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے یا سیاسی الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ بلچٹر اپنے نیریٹیف کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اس بات کو کوئی اہمیت دیے بغیر کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے وہ سچ بھی ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے تو جھوٹا سچ کو چھپاتا ہے لیکن بلچٹر سچ کو اگنور کرتا ہے اس لیے پروفیسر فرانک فورٹ کے خیال میں بلچٹر جھوٹے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور بلچٹنگ جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے کیونکہ یہ جھوٹ اور سچ کے دمیان میں فرق کو ہی ختم کر دیتی ہے اور ان کے خیال میں موجودہ دور میں بلچٹنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ہر بات پر گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہر بات پر اپنی رائے دینے کی کوشش کر رہے ہیں ہر بات پر اپنی علمیت کو بگھارنے کی کوشش کر رہے ہیں کتاب کے آخر میں نام لیے بغیر پروفیسر فرانک فورٹ پوسٹ مارڈنزم پر تنقید کرتے ہیں جس نے سچ اور جھوٹ کے درمیان جو لائن تھی اس کو پلر کر دیا ہے اس کی اہمیت کو کم کر دیا ہے پروفیسر فرانک فورٹ کے خیال میں ڈانلڈ ٹرمپ جھوٹا بھی ہے اور بلچٹر بھی لیکن وہ کہتے ہیں کہ زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ امریکیوں کو اتنی بڑی تعداد ان کو پیچھے جاتی ہے ان کی باتوں پر اتبار کرتی ہے اور ان سے متاثر ہوتی ہے کیا کچھ ایسی صورتحات پاکستان میں بھی ہے یہ ہمیں سوچنا ہے